بلوچستان میں میر جعفر خان جمالی نے مسلم لیگ کے قیام کی سلسلے میں اہم ترین کردار ادا کیا میر جعفر خان جمالی نے 1938 میں آرل انڈیا مسلم لیگ میں شرکت تھی وہ اس وقت بلوچستان مسلم لیگ میں نائب صدر تھے اس دوران بلوچستان میں کانگرس کے رہنماؤں نے کوشش کی کہ کسی طرح بلوچستان میں کانگرس کو مضبوط کریں اور مسلم لیگ کی جڑیں کھوگلی کریں مگر میر جعفر خان جمالی نے کانگریس اور انگریزوں کی سازش کو ناکام بنایا اور بلوچستان میں ایک طرف مسلم لیگ کو مقبول بنایا